بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں فریش ویجیبل کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کونسی ویجیبل یوز کی ہیں اس کے بعد جو بیسن ہے اس کو ہم دو طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے ایک باول میں بیسن لے کے اس میں تمام ڈرائی سپائسیز ایڈ کریں گے ڈرائی سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہلکا سا لیکوڈ فارم میں لے آنا ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ اس کو ہم نے پتلا بھی نہیں بنانا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تب کہ میری آنے والیہ ریسپی آپ تک پہنچ سکے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اب آپ اس کی کونسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہے اب دوسری طرف ہم نے آلو جو ہیں وہ اوبار لینے ہیں میں نے تقریباً تین سے چار آلو کو استعمال کیا تھا ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد اس میں گرین چیلیز کوریائنڈر اور انین وغیرہ شامل کرنے کے بعد ڈرائی سپائسز بھی ایڈ کریں گے تمام سپائسز اوپر آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ فیلنگ جو ہے وہ ہم ہری مرچوں میں فیل کرنے کے لئے استعمال کریں گے اب آپ نے ذرا تھوڑی سی بڑے سائز کی مرچیں لینا ہے یہ بہت زیادہ تیکھی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کا پیس بہت اچھا ہاتا ہے ان کو ایک سائز سے کٹ کرنے کے بعد اندر سے اس کے بیج نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کٹ کیا ہے اب جو ہم نے آلو جو تھے وہ تیار کیے تھے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اچھی طرح سے اس کو فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد ہم مرچوں کو ایک سائز میں رکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے اور جو ہے وہ پکوڑے ہم اس کے فرائے کر لیں گے اور بہت ہی مزے کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے پہلے ہم ٹرائی بیسن کے ساتھ کوٹنگ کریں گے دوسری طرف میں نے بینگن کو اور آلو کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے مرچیں بھی فیل کر کے ریڈی کر لی ہیں اب ہم دو بریٹ کے سلائس لینے کے بعد ان کے درمیان وہی پوٹیٹو فیلنگز لگانے کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ کسی بھی فیپ میں کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے سکوئر فیپ میں اس کو کٹ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کام نہیں ہے زیادہ اس میں فیل کر سکتے ہیں اب ہم دوسری طرح کا بیسن جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے اور اس میں یہ تمام ڈرائی سپائسز ایڈ کر دوں گی میں سپائسز آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے دکھائی دیں گے آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم گرین چلی زیاد کریں گے اس کو بیسن کو پہلے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر ہم اس میں سبزیاں شامل کریں گے سبزیوں میں ہم پالک بنگوبی آلو پیاز سراددیاں وغیرہ شامل کریں گے اور آلو آپ مرضی سے کسی بھی طرح سے کٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ فرنچ فائز کی شکل میں کافی اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو اس طرح سے کٹ ہے آپ سبزیوں کو اچھی طرح بیسن میں مکس کریں گے اور اس میں ساتھ ہی ہم ایک انڈا شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس میں بیکنگ پاودر بھی جائے گا اس سے یہ ہمارے جو پکوڑی ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے پانی ڈالے بغیر پہلے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد جتنی پانی کی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس میں بہت تھوڑا پانی استعمال ہوگا بیسن کو گھولنے کے بعد سائی پہ رکھ دیں گے اور اب ہم پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کرنے کی تیاری کرتے ہیں سٹیپ پائی سٹیپ ہم پانچوں طرح کے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کریں گے گی کو گرم کر لیں گے سب سے پہلے میں نے میرچوں کے پکوڑے بنایا تھے میرچوں کو بیسن میں ڈپ کرنے کے بعد میٹیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو جائیں کیونکہ اس کے اندر جو پوٹیٹو ہیں وہ آرڈی بوائل ہیں اور وہ بھی بہت جلدی کک ہو جائیں گے ساتھ اب اس کو تھوڑا تھوڑا ٹرن کرتے رہیں گے گولڈن بران ہونے تک اس کو فرائے کریں گے دیکھیں کہ یہ بلکل تیار ہیں پکوڑے اب ہم ان کو نکال لیں گے کسی چھلنی میں تاکہ جو ان کا ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے کسی پلیٹ میں ٹیشو پیپر رکھیں ان کو ہم ڈیش آٹ کریں گے تاکہ ایکسٹرا آئل اس میں ایبزورپ ہو جائے اب ہم دوسری طرح کے پکوڑن کی تیاری کریں گے بیسن تو جو ہم نے گھولا ہے جس میں ہم نے فرائے کی ہیں وہ ہی والے بیسن میں اب ہم باقی کے بھی پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کریں گے اب میں نے بینگن کے پکوڑے جو ہیں وہ اس میں ٹپ کی ہیں بینگن کے سلائسز اور ان کو میں نے فرائے کرنے کے لئے ڈال دیا ہے جب ایک طرف سے اچھی طرح سے کک ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو دوسری طرف سے فرائے کرنے کے لئے پلٹنیں گے خیال رکھیں گے کہ فلیم جو ہے وہ میڈیم ہی رہے گا بہت زیادہ ہائی فلیم پہ بھی نہیں بنانا نہیں تو یہ بہت جلدی باہر سے کک ہو جائیں گے اور اندر سے ٹھیک طرح سے کک نہیں ہوں گے اور بہت لہل کے فلیم پہ پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آئل ایبزورپ ہو جاتا ہے گولڈن برانو انہیں تک فرائے کریں گے اس کے بعد ہم ان کو بھی ڈیش آؤٹ کر لیں گے سٹینر میں نکالیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے اب ہم تیسری طرح کے پکوڑن کی طرف آتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوٹیٹوز فرائے کرنے ہیں بیسن میں ڈپ کریں گے سیم پروسس جائے گا جیسے کہ ہم نے بینگل کے پکوڑن کے لئے کیا تھا حالانکہ ہم نے ایک ہی طرح کا بیسن استعمال کر لی ہے جو ہم نے گھول کے رکھا تھا لیکن یہ پکوڑیں سب الگلت طرح آپ کو ٹیسٹ دیں گے بریٹ کے جو ہم نے سلائسز کٹ کر کے رکھے تھے ان کو بھی بیسن میں ڈپ کریں گے فرائے کریں گے دونہ طرف سے گولڈن براون ہونے تک ریش آؤٹ کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز جو ہے اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب جو ہم نے دوسرا بیسن بنائے تھا جس میں ہم نے تمام ویسٹیبل ایڈ کی تھی تو اب ہم مکس ویسٹیبل پکوڑا کیونکہ ہم وہ فرائے کر لیں گے اپنی پسند سے آپ چمچ کی مدد سے ڈال سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو پلٹیں گے تاکہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے گک ہو جائیں جیسے ان کا کلر چینج ہوگا دیکھے گا کہ یہ بہت کرسپی بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں میٹھا سوڈا اور انڈا استعمال کیا ہے دیش آٹ کرنے کے لئے ہم اس کو سٹینر میں نکالیں گے ٹیشو پیپر کے اوپر رکھیں گے اور آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ گرین چٹنن کے ساتھ ایون کہ آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسٹ پسند آئی ہوگی آپ کے سائیڈ میں بھی آپ کے ایریا میں بھی اگر بارش ہو رہی ہے تو فوراں پکوڑے بنائیے خود بھی کھائیے فیملی کو بھی کھلائیے اور موسم کو انجوائی کیجئے تینکیو اللہ حافظ